دوستو کمسن مغویہ بچی کی والدین سے ملاقات کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں گوڈ نیوز آپ کو دینے چاہ رہا ہوں ناظرین وہ لوگ کے جو شور مچاتے رہے وہ لوگ جو ناچتے تھکتے نہیں تھے گنگرو پہن کے چراہے میں آ کر تماشا لگاتے تھے اور ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہوتا تھا کہ بچی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے والدین سے نہیں ملیں گی اس کمسن مغویہ نے کہہ یہ دیا ہے کہ صرف اس شرط میں صلاح ہوگی کہ اگر زہیر کو ایسپ کیا جائے گا اول فول باتیں اوٹ پٹانگ باتیں کبھی ادھر کی ہنگ کی کبھی ادھر کی ماری نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ صرف آئیں ٹائیں شائیں ادھر ادھر کی کر کے لوگوں کو ویورز کو بددو بنا کے بے وکوف بنا کے چل بنیں انہیں ناظرین مو کی کھانی پڑی ہے ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو ناظرین اہم بات بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ جس جج نے پہلی ملاقات وٹنس کی تھی جو پانچ گھنٹے کی ملاقات تھی ہائی کورٹ کے آرڈرز پر جی ہاں جو ایک سرپرائز ملا تھا اس مظلوم مہدی کازمی والد کو کہ جو کئی مہینوں سے بچی سے ملاقات کے لیے تڑ پرا تھا ایم میلو کی سماعت میں جو محزز جج نے انہیں ایک خوشی کا پروانہ تھمایا تھا اس ملاقات میں جس جج نے اس میٹ اپ کو وٹنس کیا تھا اس نے جو ریپورٹ جمع کروائی تھی اس ریپورٹ میں بقاعدہ طور پر جج نے یہ لکھا خاتون جج نے فارملی ریٹن عدالت میں اپنی ساری کارگزاری جمع کروائی کہ بچی کمفرٹیبل تھی کسی سٹریس کے انڈر نہیں تھی اپنے پورے ہوش حواس میں اور بلکل ریلیکس کام اور بہت ہی زیادہ سکون میں تھی اپنے والدین کو سامنے پا کر ناظرین اگر وہ بچی والدین سے نہ ملنا چاہتی ہوتی تو کیا یہ جج صاحبہ لکھتی کہ بڑی کامنس میں ملاقات ہوئی بچی بڑی خوش تھی اور اس کا فیس یہ بتاتا تھا کہ آج اس کی بھی عید ہے وہ بھی مس کر رہی تھی اپنے والدین کو اب ناظرین دوبارہ فیملی کوٹ میں نے درخواست دی گئی تھی ملاقات کے حوالے سے کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے ہم نیچرل گارڈین ہیں خدارہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے فیملی جج کی خاتون جج نے فیملی کوٹ کی خاتون جج نے دوبارہ خوش خبری سنائی مہینے میں دو بار جب بمباری ہوئی اداکارہ اور ٹولے کے گھر پر اس فیصلے کے بعد کہ مہینے میں دو بار مظلوم باپ اور وہ ماں کے جو سسکتی ہے جس کی گود ویران ہو گئی وہ ماں اپنی بچی سے یکم تاریخ اور سولہ تاریخ کو مل سکتے ہیں فرسٹ اینڈ سکسٹینٹ آف ایوری منت کل ناظرین یکم نومبر تھی پہلی تاریخ کو ملاقات ہوتی ہے پورے ساڑھے تین بجے ملاقات سٹارٹ ہوئی ساڑھے چھے بجے کوٹ کے آرڈرز کے مطابق تین گھنٹے بعد ملاقات ختم ہوئی یہ ملاقات ناظرین تین بڑے سٹارٹ ہونی تھی لیکن مہدی کازمی پہلے کوٹ میں تھی ہیرنگز تھی ادھر سے کچھ لیٹ ہو گئے ساڑھے تین بڑے اپنی وائف کے ساتھ سائمہ کازمی بابی کے ساتھ پہنچے ناظرین ملاقات سٹارٹ ہوتی ہے اور بچی پہلے سے زیادہ ریلیکس تھی بچی سے بات ہوئی اس کی صحیحت کے بارے اس نے کہا مجھے صحیحت کے حوالے سے پرابلم نہیں ہے بچی سے بات ہوئی اس کی ڈائٹ کے بارے اس کے میڈیکل کے بارے اور ادھر کے محول کے بارے یہ ساری بات ناظرین کانگڑی کو کوئی کنسر نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے بچی کے ساتھ کیا حالات ہیں بچی ادھر کیا فیس کرتی ہے یہ والدین کنسرنڈ ہوتے ہیں یہ فکریں ماں باپ کو ہوتی ہیں والدین کو بڑی فکر تھی انہوں نے ان ساری باتوں کے بارے اس سے پوچھا اور بڑی خوشائند ملاقات ہوئی ناظرین بہت زیادہ اچھی انوائرمنٹ میں اور بہت زیادہ اچھے ماحول میں یہ میٹ اپ تھا اور اس میٹ اپ کے بعد ناظرین دوبارہ جنازے نکلے ہیں اب ناظرین وہ مہدی کازمی اپنی بچی کے قریب تر پہنچ گیا ہے دوبارہ بچی اسی طرح اپنا جو سر ہے وہ اپنی ماں کی گود میں رکھتی ہے دوبارہ ناظرین وہی تزباتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح سے بچپن سے اس ماں نے اسے پالا ناظرین ملاقات بڑی خوشائند رہی اور پچھلی ملاقات بھی خوشائند تھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ لیک نہیں کی جا سکتی ہوتی پھر بھی ناظرین یہ بتانا آپ کو میری اقلاقی و معاشرتی ذیمہ داری کہ ملاقات میں بچی نے بقاعدہ طور پر والدین سے والدین سے اچھے طریقے سے ملاقات بھی کی اور اس بات کی رضا مندی بھی ظاہر کی کہ میں آپ کو مس کر رہی ہوں بہرحال ناظرین آپ پیغام کو عام کیجئے پیغام کو عام کیجئے اور ناظرین جھوٹے لوگوں کو بینکاب کر دیجئے پیغام کو عام کر دیجئے پیغام کو عام کر دیجئے